اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بائی پولر میں سپیشلی ڈپریشن اور مینک فیس کے علاوہ ایک اور فیس ہوتا ہے جسی کہتے ہیں ہیپو مینک فیس اس میں جو ہے ڈپریشن کی بھی سمٹمز ایٹا ٹائم موجود ہوتی ہیں اور مینک فیس کی جو بھی سمٹمز ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے ایٹا ٹائم پرزنٹ ہوتی ہیں پیشنٹ جو ہے ایک ایسی کنفیوزنل سٹیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے اور خوش سے جنگل لڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے موڈ کے اندر جو ہے لیابیلیٹی ہوتی ہے کبھی جو ہے وہ موڈ بہت اوپر چلے جاتا ہے بہت زیادہ اپنے اندر خوشی کا اظہار جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں میرے اندر دوبارہ سے ویسی طاقت آگئی ہے دوبارہ سے انرجی آگئی ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ سے گصہ آگیا ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے اسٹیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے اندر جو ہے ایک نئی چیز جو ہے دوبارہ سے ایڈ اپ ہو گئی ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ فوراں سے جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ایڈ اپ ہوئی ہوتی ہیں دوبارہ سے لو لیبل پر آ جاتی ہیں وہ نیچے آ جاتی وہ ڈپریشن فیز کی طرف آ جاتی ہے تو مولی بلٹی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹویسٹ ہو رہا ہوتا ہے مول ٹویسٹ جب ہم جو ہے کوئی ٹی وی چینل پر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی ایسا سیریل دیکھ رہتے ہیں جہاں جو ہے اچانک سے جو ہے موڈ کے اندر سے جو مزاج ہوتا ہے جو سیریل کا ایکچول تھیم ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے اور انسان کہتا ہے میں جو ہوں فیڈ اپ ہو گیا ہوں اور مجھے بدلنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں فوراں سے اس سیریل کو بدل لیتے ہیں ریمور کی مدد سے کلک کرتے ہیں اور جو ہے سیریل بدل لیتے ہیں اور پھر جو ہے ہم کوئی انرجیٹک جو ہے وہ دیکھتے ہیں اسی طرح ان کے بھی جو ہے موڈ سوینگز ہوتے رہتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے کونسی جو ہے ایک ایسی جو ہے سائیکالوجیکل سٹیٹ سے گزر رہتے ہیں خود یہ جو ہے کنفیوجن میں ہوتے ہیں کبھی جو ہے بیٹھے بیٹھے خود رونا شروع کر دیتے ہیں کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں ان کو جو ہے ایسی کنفی فیملی والے بھی ان سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں فیملی والے بھی جو ہے خود سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جاتے ہیں ایکچول میں یہ اب جو ہے کونسے فیس کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں کونسا فیس جو ہے اس کا چل رہے ہیں کیونکہ بعض دفعہ جو ہے ہیپو مینک فیس جو ہے میڈیسن کی وجہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کے جو ہے مو� ہیں جس میں جو ہے سوسائیڈیل ریشو جو ہے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور جب سوسائیڈیل ریشو جو ہے ہائی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایکچول میں یہی ریزن ہوتی ہے کہ انہیں خود جو ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ خود کنفیوز ہوتی ہیں ایک فیس جو ہے اگر میں کہوں کہ اب یہ دو ہینڈز ہیں دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے میرے بالکل ناک کی سیدھ پہ اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو ہے کونسے ہینڈ کو کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ا ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہینڈز جو ہے اوپر اور نیچے کی طرف فرکشن کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مولیبیلیٹی ہوتی ہے اور جب موڈ کے اندر چینجز آتی ہیں تو کبھی جو ہے دپریسی فیز جو ہے ان کے اندر ہیوی ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے مینک فیز ہیوی ہو جاتا ہے اور مکسٹ پیچر جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے جو ہے سائیکولوجس سائیکیٹریس جو ہے ہیپو مینک فیز کے اندر جو ہے ڈیاغنوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں یہBIیں دپریشنters اعتاوز بھی ہوتا ہے ایٹا عائم اور اٹا تائم مینک فیز بھی ہوتا ہے اور یہ تو وجہ strip بھی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہےڈیفرنٹ ریزنگا ہوتے ہیں ہیں اور اور sich بتواضیات کے اندر میں ماں ہے جو ہے پیشنٹی کی چل رہی ہوتی ہے اور ماں ہے سن PPE وقت رہی ہوتی ہے جسال آنے کے چانسیز ہوتے ہیں وجہ سے معلی مینے یہ پھینٹ پھیج رہی ہوتا ہے اور کاری مینگ پھیج کی وجہ سے وہ سکتے کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گھرbecی کام ڈاون ہ drinking اور اس کے اندر کی وجہ سے گھنچ سے معلی مؤسس کی حاصلی ہے یا پھر ش معلی ان میں لہتا ہے پھر سن کاری رہا ہوتا ہوتا ہے تو بائی پولر کا گراف ہمیشہ اوپر نیچے اوپر نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے ایک ویو نیچے سے اوپر آئی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے یا پھر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک جو ہے اڑتی ہوئی بٹر فلائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کبھی زگ زگ ہو رہی ہے کبھی اپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو وہ جو ہے کبھی سٹیٹ نہیں ہوتی اسی طرح ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا وہ کبھی جو ہے بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو ہوتے ہیں تو اب جو ہے اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کروں تو ہے ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ہیپو مینک فیز ہوتا ہے ان کے لیے جو میڈیسن کا انتخاب ہوتا ہے وہ سیکیٹریسٹ جو ہے کرتے ہیں اور میڈیسن کے اندر جو ہے چینجز جو ہے وہ لے کر سیکیٹریسٹ آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے سائیکولوجسٹ کا یہ رول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریپو بیلڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سٹیج میں جو ہے پیشنٹ ایک کنفیویجنل سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ جو ہے سائیکولوجس کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے اسی لیے جو ہے پیشنٹ کے ساتھ ریپو بیلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب پیشنٹ کے ساتھ جو ہے ریپو بیلڈ ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کے اندر جو ہے انسائٹ بیلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور پیشنٹ کے اندر جو ہے جب انسائٹ بیلڈ کی جاتی ہے تو وہ جو ہے سب سے ٹف کام ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ جو ہے گرافیکلی جو ہے کبھی اوپر اور کبھی نیچے آ رہا ہوتا ہے اس کا موڈ جو ہے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جو ہے ان کی لائف کے جو ٹریگرز ہوتے ہیں ایڈنٹی فائی کیا جاتے ہیں اور ان کے اوپر ورک کیا جاتا ہے اور اس طرح جو ہے ہیکپو مینک فیز کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے میڈیسن کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں سائکو تھرکوٹی پرسیجر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ضرورت جو ہے فیملی کانسلنگ کی ہوتی ہے کیونکہ فیملی جو ہے وہ خود جو ہے اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہے وہ فیملی اس کو جو ہے منیج کرتے کرتے خود جو ہے ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے خود جو ہے ڈپریشن میں گئی ہوتی ہے یا ان کو جہاں بہت سار یور بھی جو ہے سائکولوجکل پروم فیز کرنا پڑتی ہے تو ان کی کانسلنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو آئی ہاپس ہو کہ آپ کو جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہائپو مینک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائپو مینک ڈسورڈر کیا ہے اس کے پیچھے کون کون سی کازیز ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے تو اگر آپ لوگوں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئیسن مجھ سے جو ہے ڈریکٹلی کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے مجھے ڈریکٹلی ورسپ کے اوپر ورسپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بار